اسلام علیکم ناظرین ناندر اردو نیز میں آپ کا استقبال ہے چلیں نظر دالتے ہیں آج کے اہم خبروں کی طرف یوم جو مریہ پر ہوئے تشدود کی نہیں ہوں گے عدالتی جہاں سپریم کورٹ نے اردویوں کو کیا خارج ڈرکس ماملے میں اسسسٹنٹ فلم ڈائریکٹر رشکیش پوار گرفتار اب باوڈی کیمروں کی مدد سے ٹرافک کی نگرانی ہوں گی محکمائی کو دو خستوں میں 1388 باوڈی کیمرے حاصل ہر ڈیوزن کو ٹرافک بھوچ کے حساب سے کم سے کم 30 کیمرے ملنے کی امید ڈیوٹی کے دوران ٹرافک اہلکار کی وردی کے بٹن میں 25 گرام کا کیمرہ ہوں گا سرکاری افسران کو سال میں صرف تین فورین ٹور کی اجازت مہاشتہ حکومت نے بیورو کرٹیس اور عدداروں کے غیر ملکی سفر کے لیے گائیڈ لائن جاری کیا غیر ملکی دوروں سے حاصل معلومات کو دوسرے ذرائع سے حاصل کرنے کی ہدایت بی ایم سی جوائنڈ کمیشنر نے پانی سمجھ کر سینٹائزر پی لیا بجٹ پڑھنے کے دوران واقعہ غلطی کا احساس ہوتے ہی انہوں نے پانی سے موساف کیا ممبے میں ایٹی ایم لٹنے کی منصوبہ بندی تین ملدیمین گرفتار ممبے میں پورا خاندان چوری کے وعداتوں میں شامل شہر بیوی سمجھ چھے افراد گرفتار زرائع خوانین پر سرکار کو پیچھے ہٹنا ہوں گا سرکار خلہ بندی کیوں کر رہی ہے سرکار کا کام بادشت کرنا اور مسئلے کا حل نکالنا ہے راحل گاندی کسانوں کے ماملے پر بی جی پی اور کانگریس کے درمیان ملی بھگت سنجے سنگھ حضرباد میں نخلی پیٹی ایم کے ذریعے دھوکہ آٹھ ملدیمین گرفتار تین طلبہ بھی شامیل کمیشنر پولیس انجینی کمار کی پریس کانفرنس ناندر میں روحش شرما اور دھول کل کرنی کرکٹ اکیڈمی خائم کریں گے سرپرس وزیر مستر اشک چوہان سے تبادلے خیال ناندر بلدیہ ملازمین کے ساتھ مار پیٹ کے اختلاف ملازمین کا اعتجاج سہاران پور میں بیٹی پیدا ہوتے ہی خاتون کو اسپتال میں چھوڑ کر فرار ہوئے سسرال والے شہر کا بھی نہیں پتا مہا پنچائت کا فیصلہ تینوں ذرعی خوانین و آفیس لے حکومت گرفتار لوگوں کو رہا کرے کسان اندولن پر ٹویٹ کر رہے بینول اخوامی سیلیبریٹیز کو وزارات خارجہ نے دیا سخت جوہا رامپور جا رہے پرینگا گاندی کے خافلے کے ساتھ حادثہ کئی گاڑیاں آپس میں ٹکرائے کسانوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں یہ نہیں جائیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے انت میں سرکار کو ہی ہٹنا پڑے گا فائدہ ہے سب کا کہ آج ہٹ جائے تو یہ کسانوں پر میری ایکسپیکٹیشن تھی بجٹ کے بارے میں کہ سرکار ہندوستان کے 99 پرتشت لوگوں کو سپورٹ دے گی یہ بجٹ ایک پرسنٹ آبادی کا بجٹ ہے جو ہمارے سمال اور میڈیوم انڈسٹری کے لوگ ہیں جو ہمارے ورکرز ہیں کسان ہیں جو ہماری فورسز ہیں ان سب سے آپ نے پیسہ چھین کر لے کر انہی پانچ دس پندرہ لوگوں کے پاکٹ میں ڈال دیا ہے مطلب جو بھی ہماری سینہ کو چاہیے جو بھی ہماری ائر فورس کو چاہیے جو بھی ہماری نیوی کو چاہیے سرکار کو دینا چاہیے میں سماجوادی پارٹی جو شری ملائم سیادو جی اکلی سیادو جی ہے ان کی پارٹی میں پہلے ممبرہ پارلیمنٹ تھا چھ سال تک ابھی میں ممبئی میں مہاراستہ میں امیلے ہوں تیسری بار اور میں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہل گاؤں اور کشمیر میں تفریق کے لیے گھومنے آیا ہوں سر کیا لگ رہے ہیں بہت سالہ کشمیر آنے کے بعد لگا مجھے لگا کہ میں کسی اپنوں میں آ گیا ہوں اور جو آج ملک کے اندر کشمیر کو تو اپنا بناتے ہیں لوگ لیکن کشمیریوں کو اپنا نہیں بناتے ہیں اور یہ ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ جو سرکار ابھی بیٹھی ہوئی ہے وہ لگاتا ہے کسی نے کسی بہانے سے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے سر جس طریقے سے یہ جانے بھی شادیس ہے یہ جو شخص بیٹھا ہے ڈلی کی گدی پر اس کے پاس کوئی بھی ویزن نہیں ہے ڈیش کو برباد کر رہے ہیں ڈیش میں آج مالی حالت خراب ہے انہوں نے آرٹکل 370 غیر قانونی طرح سے ہٹایا اور صرف اسلی ہٹایا کہ ہاں مسلم آبادی ہے اسی طرح کا قانون ہندوستان کے کئی صوبوں میں ہے کئی جگہوں پر ہے کئی جگہوں پر جہاں مسلمان کوئی پروپٹی نہیں خرید سکتا وہاں جا نہیں سکتا ہندوستان کے نام پر 85% لوگوں کو متحد کیا جا رہا ہے ان کو بے خوب بنایا جا رہا ہے 85% مسلمانوں سے 85% ہندووں کو ڈرائے جا رہا ہے یہ جو ہے نرندر موڈی کے سرکار میں ہو رہا ہے اور اسی طرح سے بہک کے لوگ یوں نے مندی مسجد کے نام پر لوگ علاق ہو رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو نکال دیں گے دیش سے ان کی پروپٹیز کو ہندووں میں مار دیں گے یہ سب ان کا ہو جائے گا مسلمانوں کے اس ملک میں کوئی حصہ نہیں ملے گا اس طرح سے ہندو ذرا بہک رہا ہے لیکن ایک طرف سے پرچار چلنا ہے مسلمانوں کے خلاف ہم سب کو مل کر کے ان ہندووں کے ساتھ بھائی چارگی کا پیغام دے کر کے ان کے پرچار کو جھوٹ ثابت کرنے کے ضرورت ہے ہندوستان کا ہندوستان کا بھائیش بہت اندکار نظر آ رہا ہے یہ سرکار چند کارپوریٹ کو بڑھانا چاہتی ہے اور اس ملک سے غریبی نہیں بلکی غریبوں ختم کر دینا چاہتی ہے لیکن آج جو بارڈر پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سکھ بھائی زیادہ ہیں اور سکھ ایک بھائی کسان ہے دوسرا بھائی فوج میں ہے ان کی حمد نہیں ان کے ساتھ کچھ کرنے کی یہ کچھ اگر وہ کہیں مسلمان ہوتا یا کوئی دوسرا ہوتا تو اب تک گولیوں سے مار کر کتنوں کو ہزاروں کو مار دیا گیا ہوتا لیکن کیونکہ سکھ ہے اور وہ سکھ بھگت سنگھ کا ہے جو انگریزوں کے سامنے کبھی جس نے کبھی آج تک معافی نہیں مانگی تو وہ سکھ سے گھبرا رہے ہیں در رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اگر سیب مہگا ہوگا کشمیریوں کے ساتھ نہیں بھی گے گا میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی کشمیریوں کے ساتھ میں پورے دیش کے خاص طور سے ہندووں کو کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیری یہاں پر آنکھیں بھی شائے بیٹھے آپ آئیے یہاں پر کشمیری کبھی بھی ہندو مسلم نہیں کرنا چاہتا ہے اور آج جو یہاں پر یاترہ ہوتی ہے وہ یاترہ کیا نام اس کا ہے امنات یاترہ کی خوج کرنے والا مسلمان ہی تھا اور پوری خدمت یہاں پر ہندووں کی مسلمان کرتا ہے لیکن جان بوجھ کا ریسیس اور بی جے پی اسے ہندو مسلمان کر کے یہاں پر زبستی فوج لاتی ہے پولیس لاتی ہے اور یہاں پر زبستی گولیاں چلواتی ہے تو ہر پانچ منٹ میں مجھے فوج کے بڑے بڑے دستے دکھ رہے ہیں یہ کہہ دہشت پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے یہ کیا طریقہ ہے اس طرح سے اگر آمن و آمان کر دیا جائے ہندو مسلمانوں کو متحد کا ریکٹھا کر دیا جائے مجھے لگتا نہیں کہ اتنی فوج کی ہاں ضرورت کوئی ہے یہ سرکار جو ہے ابھی یو پی مین کی سرکار ہے یہ کسی کو بھی اٹھا کر کہتے ہیں ٹھوک دو جیسے گنڈے لوگ بولتے ہیں اگر قصہ بھی پکڑا گیا تھا تو پکڑنے کے بعد اس نے اس کا مقدمہ چرا تھا اس کو سرکار نے وکیل دیا تھا اس کو کھانا پینے دیا تھا اس کے بعد اس کو پھانسی ہوئی کسی آدمی کو اٹھا کر مار دینا یہ مردانی کی نہیں ہجرہ پانہ یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہم مسلمان ہندو اکٹھا نہ ہو جائیں ہندو بھائیوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ دونوں اکٹھا ہو کر کے ایسے لوگوں کو جب تک ہٹائیں گے نہیں یہ سلسلہ جاری رہے گا نہیں میری پارٹی جمہو کشمیر میں آئے گی میری پارٹی جمہو کشمیر میں تک نہیں آئی میری پارٹی میں تک صوبے میں صرف یو پی تک زیادہ محدود ہے مہاراستہ میں ہے اور کچھ صوبے میں ہے کوشش کریں گے ہم لوگ پورے دیش میں پھیلنا چاہیے اور ضرور یو پی سے 80 سیٹے ہیں اور سماجوادی پارٹی وہاں پر پانچ بار سٹا میں آ چکی ہے لیکن مودی جی اتنے بڑے جھوٹے انسان ہیں کہ انہوں نے آگر کہہ دیا کہ سماجوادی پارٹی کی سرکار میں رمضان میں بجلی آتی ہے اور دیوالی میں نہیں آتی سماجوادی پارٹی سرکار صرف مسلمانوں قبرستان بناتی ہے ہندو بھانیوں کے لیے شمسان نہیں بناتی یہ سب چیزیں غلط فرمی پھیلا کر کے کوئی ٹپوری آدمی سڑک کا بولتا نہ تو لگتا کہ جھوڑ بولتا ہے پزان منتری بولتا ہے ایسی چیزیں کر کے غیر مسلموں میں ایک غلط فرمی پھیلا کر کے ستا میں آئیے مجھے لگتا نہیں کہ یہ کاغذ کی نوپ بہت دن چلنے والی انشاءاللہ تبدیلی ہوگی اور یوپی میں سماجوادی پارٹی کے سرکار ضرور آئے گی ہمارے ہی ہیں فرنیچر پلنگ سنگاردان سوفا سڈ علماری ڈائننگ ٹیبل فریج کمپیٹر ٹیبل اور دگر کمپنیوں کے فرنیچر دستیاب ہے ایک مرتبہ تشریف لاکر خدمت کا موقع دے پروپ رائیٹر مولانا شبیر صاحب ڈیلکس فرنیچر مال اینڈ ہوم اپلائنس ہے پروپ مارکٹ کے سامنے مالٹیکری روڑ کام تھا ناندیڑ اسلام علیکم میں اکھل مرزا ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہوں گا لیٹس نیوز کے لیے دیکھتے ہیں یہ ناندیڑ دو نیوز اور نیوز کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں